بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین و ناظرین یہ انتہائی برتناک واقعہ مشہور و معروف پیر صاحب نے ایک مرتبہ کہیں سنایا اس محفل میں پی ایڈی ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور سائنس دان قسم کے لوگ بلائے گئے تھے محفل کے اختتام پر ایک سائنس دان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت کیا آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب میں سے پڑھا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا طاہر القادری نے بھی اپنے ایک مستند کتاب میں نقل فرمایا ہے جب ایسے مستند شیخ الحدیث کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ صحیح اور قابل اعتبار ہوتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے وہ کہنے لگے حضرت یہ چیز اور کہنے لگا حضرت آپ تین گھنٹے وقت نکالیں اور میں آپ کو لے جا کر یہ سب منظر آنکھوں سے دکھاؤں گا مجھے اور بھی حیرانی ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے کل چلیں گے اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم میں لے گئے اس میوزیم کے اندر ان کافروں نے ہنود شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھی پھر پیر صاحب فرمانے لگے کہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں باوزوں ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں اور سو فیصد صحیح بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے جب ہم پہلے کمرے میں گئے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پر انہوں نے کیمیکل لگا کر اسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا اور اس کو ہنود شدہ لاش کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ممی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے پھر وہ دوسرے کمرے میں لے کر گیا وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو پایا ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم ٹھیک تھا مگر اس کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے دھلک کر اس کے رخصاروں پر آ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسمیں جو سب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلے دھلک کر رخصاروں پر آ جاتے ہیں اور ان میں کیڑے پر جاتے ہیں جن آنکھوں سے غیر اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا ان پر سب سے پہلے کیڑے چمٹتے ہیں گویا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھیں تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے تو جو آنکھیں غیر محرم کو محبت کی نظر سے حویس کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہیں قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں کو کیڑے کھائیں گے اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے اس کمرے میں پری ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈھیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا چکے تھے صرف دانتوں کی بتیسی نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے موں میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے معلوم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کے شکوے کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ غلط محبت بھری باتیں کرتا ہے اب دوسرے نمبر پر اس زبان کو کیڑوں نے کھا لیا پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نکلے ہوئے تھے اور ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا اور زبان کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرح بنا پڑا ہے اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا اب اس میں کیڑے پڑ چکے تھے اور اسے کھا رہے تھے پھر ہم نے اگلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا بلاخر ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا فقط ہڈیاں موجود تھیں پھر اگلے کمروں میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو فقط ریڑ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ باقی تھا باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے ہنوت شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے نمائش بنایا ہوا تھا مگر وہ کون سی لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑے کھاتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں جو کہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے مٹی اور کیڑے ان کی لاشوں کو کھاتے ہیں اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا اسی طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں چونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی اس لیے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے اس لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم قبرستان کی خدائی کے وقت بلکل صحیح سالم پائے گئے کیونکہ ان کے جسم میں ان گناہوں کے اثرات نہیں تھے اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے آمین سم آمین موسیقا 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 موسیقا